یہ اپیسوڈ سمرپت ہے ان سواست کرمچاریوں کو جو جھوٹے میڈیکل بلوں کی خاطر ہمیشہ بیمار رہتے ہیں موسیقی یہ جو پہلی دوائی ہے یہ کڈنی ٹربل کے لئے دی جا سکتی ہے اور اس کا ایک ہفتے کا بل تقریباً تین سو روپے ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی ایمپلائی نے پینٹ یا شرٹ سے الوانی ہو تو یہ دوسری دوائی کا دو ہفتے کا کورس لکھا سکتا ہے آپ یہ دوائیاں اچھی طرح نوٹ کر لیں جناب یہ بائیو کمیسٹری کی کلاس ہے یا کوئی میڈیسنز کی بھائی آپ کو نہیں معلوم یہ نیا کورس شروع ہے یہاں جالی میڈیکل بل بنانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے موسیقی 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 میرا دوست ہے کرسیاتا ہے یہاں آیا جا جا بیٹا ہے اب سنا کیا حال ہے تیرا بس ٹھیک ہے تو سنا تیرا کیا حال ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن تو کھا رہا تھا بھئی نہ کوئی چھتھی نہ کوئی پتر ہمارے ڈاکیے پہ وشواس نہیں رہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا بھئی نہیں نہیں یار ایسی تو کوئی بات نہیں بس یوں ہی ٹک نہیں ہولیا کیا منا رکھا دھاڑی کو ایسے بڑھا رکھی ہے جیسے عاشقوں کو ٹوشن بڑھاتا ہو دیکھ یار فالتوں میں ہسانے کی کوشش مت کر بات یہ ہے کہ میری تبیت ٹھیک نہیں ہے اچھا 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 یہ بتا پہلے پیے گا کیا ہے میں تو دوا ہی پیوں گا دوا بھی پی لے نا یار پہلے تجھے دوا کے پیسوں کی کوفی پلاتے ہیں رام بھیڑ؟ جی شاہب بھئی دو کپ کوفی لیانا اچھا شاہب اچھا سنو جی شاہب تین کپی لیانا شاہب میں تو چاہ پیتا نہیں میں اپنے لیے دودھ پتی لگا لوں گا شاہب وہ بھی تیرے لیے کونگوارا تیترا کپ شوشمہ جی کے لیے انہیں دے دنا اچھا ٹھیک ہے جی خیر اب بتا دو جی بیماری کیا یار گاؤں میں میری بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اللہ وہ تیری بھوماری ہے جی پایتگورو ستھروں میں جا کسی کو سمجھ نہیں آئی ارے بھئی کسی کو کیا کسی ڈاکٹر تک کو سمجھ میں نہیں آئی یہ دیکھ ڈاکٹروں کی پرچیاں علاج کروا کروا کے میں تو کنگال ہو چکا ہوں وہ تو فکر نہ کر یار اب تو میرے پاس آ گیا اب میں تیرا علاج کروں گا شہر میں لیکن یار میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی وہ تو فکر نہ کر یار اس کا بھی علاج ہے ہم ایسے کریں گے کہ یہاں نہیں یار کینٹین میں چل کے بات کرتے ہیں دیکھ علاج چلے گا تیرا لیکن ہسپتال کی پرچیوں پر نام ہوگا میرا اچھا اچھا جو بھی خرچہ ہوگا وہ تجھے دفتر سے مل جائے گا ہاں لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں یار میری بیوی کو بھی نہیں اسے ذرا ادھر ادھر باتے کرنے کا چسکہ ہے دیکھنا یار تُو کہیں میرے کارن فس ہی نہ جانا نہیں فستا یار تُو میری بیوی کو دیکھ پچھلے چھ سال سے کاغزوں میں ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن ویسے اتنی ہٹی کٹی ہے ایک دھاڑ مارے تو چھے ڈاکٹروں کو اٹھے ٹائم ہارٹ اٹیک ہو جائے اچھا اور کیا کل تو ٹھیک نو بجے اچھی طرح سے دنت منجن کر کے سیول ہسپلال پہنچا تیرا علاج شروع شادی رام ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے جسپال بھٹی نو سو باون روپے صرف باون یہ نو سو باون سر نو سو باون ہی ہیں صرف دکھانا کون سی دوائیاں لکھی ہیں اکلے مہینے میں بھی یہی بیل بنواہوں گے کب سے سوچو ہوں ایک واشنگ ماشین کھلی دوں نو سو باون روپے کمال ہے کوئی خاص ہی بیماری لگتی ہے ہاں اسی تو مجھے تو آج ہی بلکراک نے بتایا میسٹر بھٹی کہ آپ کی دونوں گردے تقریباً خراب ہو چکے ہیں دونوں گردے خراب اوہ بھگوان اب کیا ہوگا تیرا یعنی ڈاکٹر نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا اس بارے میں نہیں سر ہاں سر بتایا تھا سر لیکن سر یہ نہیں بتایا تھا خیر میرے خیال سے آپ کے دونوں گردے بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک طرح سے علاج کروائیں تو لیکن سر اگر دونوں گردے خراب ہو جائیں تو بچنا مشکل نہیں سر نہیں نہیں میسٹر بھٹی آپ گھوڑا یا نہیں آج کل تو گردے بدلے بھی جا سکتے ہیں آپ چنتہ کیوں کرتے ہیں بھگوان آپ کی مدد کرے گا سر آپ بھگوان کیا مدد کرے گا اس کی مدد تو میں کر رہا تھا دیکھیں اس طرح گوراٹ میں انچنٹ بولنا چھوڑیے اور میری معنی تو سیدھے سیول ہسپتال میں بھرتے ہو جائیے نہیں سر میں وہاں بھرتی نہیں ہو سکتا کیوں بھائی سر اگر بات لیک ہوگی میں تو سسپینڈ ہو جاؤں گا کیا مطلب میرا مطلب سر اگر میری بیوی کو بتا چل گیا تو اسے بڑا صدمہ پہنچے گا وہ ہارٹ پیشنٹ ہے نا سر ہممم you are right لیکن آپ کو اپنی بیوی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے موسیقی ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے یہ 20 گولیاں 30 کیپسول ایک بوٹل صرف 3 پاکٹ کوٹن اور یہ 15-20 انجیکشن اور لیاں پیشنٹ کو دوائیوں کی دکان کھلوا کے جانی ہے دوائیاں آ جائیں تو نرس کو بتا دینا موسیقی پیشنٹ کے گردے بھی کام کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ پہلے گردے کام کرنا بند کر دیں اس کے بعد آپ گردے بدلیں گے ارے نہیں میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے پیشنٹ کے گردے بدلنے کی ضرورتی نہ پڑے وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے شکر ہے یار تو ٹھیک اور میں پرشاہد بانٹوں پرشاہد تو میں بانٹوں گا یار تو کیسے بٹے گا بھی نوکری تیری خطرے میں ہے جی میری لیکن یار تو نے خود ہی تو کہا تھا میرے نام سے علاج کروا لے مجھے کیا پتا تھا یار میں نے سوچا پانچ ساتھ دن میں تو ٹھیک ہو جائے گا ایسے دفتر کے احسان میرا ہو جائے گا اور یہاں بیس دن ہو کے گھر چھوڑے ہوئے دوائیں آن گئیں جا رہا ہوں جا رہا ہوں وہ ہی لینے جا رہا ہوں موسیقی موسیقی کیا ہوا بھائی مارے گئے یار میرا بوس آ گیا بوس آ رہا ہے اچھا تو ایسا کر تو یا نہ لیٹ جا رہے جگا لیٹ جانا موسیقی اور سن اگر وہ نرس آ گئی نا تو سر پہ کپڑا لے 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 موسیقی 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 آپ گھرائی نہیں میں کل دلی گیا تھا ٹور پہ تو مجھے مسٹر بٹی ملے تھے بلکل ٹھیک تھا لیکن وہ لیٹر تو لکھ سکتے تھے نا اب لیٹر کے آپ کو کیا بتاؤں دراصل انہیں اوفیشل لیٹرز بھی لکھنے نہیں آتے کیا میرے مطلب ہے کہ ٹریننگ میں شیڈیول ہیتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ لیٹر رکھنے کی فرصت نہیں ملی ہوگی اور جہاں تک میسیج کا سوال ہے میسیج تو میرے ہاتھ انہوں نے بھیج دیا تھا کہ وہ ٹھیک تھا آپ ان کی بلکل فکر نہ کریں دیکھئے نا فکر تو ہو ہی جاتا ہے ہو لکی مین ابھی ابھی ڈاک ساو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اب میں بلکل ٹھیک ہوں بس دو تین دن میں چھٹی مل جائے گی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ہسپتال کے سارے بل کلیر کروانے ہوں گے ورنہ یہاں سے انکال کو وہ جیل میں ڈال دیں گے ہاں یار لیکن بل کتنے کا ہوگا چار پانچ ہزار سے کم کیا ہوگا تو لے لیں نا اپنے آفیس سے پھر دفتر والے تو پیسے تب دیں گے جب ہم یہ بل وہاں سمیٹ کروائیں گے اس چیز کو تو ٹائم لے گا یہاں تو پیسے ابھی بھرنے پڑیں گے یار یہ دفتروں میں کوئی ایڈوانس کا سسٹم بھی ہونا چاہیے رکھی تھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کہ ہر ملازم کو مہینے کے شروع میں ہی بیمار ہونے کے لئے ایڈوانس ملنا چاہیے ریجیکٹ ہوگی پھر تو ایک ہی طریقہ بچا ہے کون سا طریقہ وہی جو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا کیا بتایا تھا تو ایسا کر میرے گاؤں چلا جا وہاں میرے گھر کے پچھلے کمرے میں گھستے ہیں بائیں ہاتھیں کلماری ہیں اس کلماری کے اوپر والے کھانے میں کپڑوں کے نیچے ایک پندوق رکھی ہوئی ہے بس 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 سمجھ کی پیشوں کا انتظام تو ہو گیا اور سن وہ جاتے جاتے اپنے باس کو فون کر کے بول دینا کہ تُو اب بلکل ٹھیک ہے کہیں وہ دوبارہ تیرا حال پوچھنے نہ چلا آئے ہاں اسے فون کرنا بھی ضروری ہے آج ہی مسٹر بھٹی کا ٹیلی فون آیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھاک ہے کیا انہیں کیا ہوا تھا ایکچولی ایم سوری میسیس بھٹی ہمیں آپ سے چھپانا پڑا وہ کسی ٹریننگ پر نہیں گئے تھے وہ دیلی کے ہیٹن ٹرائل ہوسپیٹل میں داکل ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھئے آپ گھبراہیے نہیں زرہ دھیان سے سنیے ایکچولی ان کے گردے فیل ہو گئے تھے لیکن اب وہ ٹھیک ہے دو چار دن میں واپس آنے والے ہیں آپ مجھ سے کوئی چھپا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ مجھے ان کا ایڈریس دیجے میں کل ہی دیلی جاؤں گی آہ شور آپ نوٹ کیجئے ہیٹن ٹرائل ہوسپیٹل روم نمبر تیرا بیڈ نمبر تیرا لکی بیٹ لکی روم لکی بیٹ لکی کیا لکی کون لکی آرے بہیا آرے کون ہو تم آرے کیا چاہیے پانچ ہزار رپے بھگوان داس کے علاج کا خرچہ بھگوان داس اپنے ہیڈ ماسٹر کا لڑکا ہاں ٹھیک سمجھے آرے بھیا پیسے جتنے مرضی لے لے پر اس میں سے گولی نزلائیو گولی سیڑ جی اس میں گولیاں تو ہے ہی نہیں ہاں میں تو اسے آپ کے پاس گروی رکھنے آیا تھا آرے تو ایسے بولنا بیڑ دے بیڑ جا آچھا آچھا آرے بھگوان داس تو اپنا خاص و خاص آدمی ہے اس کے لئے پیسا چاہیے نا آج کل ہے کہا وہ وہ دلی کے ایک ہسپیلال میں بیچارہ بیمار تھا لیکن وہ بلکل ٹھیک ہو گیا شکر ہے وہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا یہاں اس نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرکی نہیں پڑا آپ سیدھا وہیں جا رہا ہے نا اس کے پاس دلی نہیں سیڑ جی پہلے میں ایک دن کے لئے گھر جاؤں گا گھر سے باہر دھکے کاتے ہوئے کافی دن ہوگے بیٹی بیچاری فکر کر رہی ہو گی ہاں تیرا نمبر والا پیشن بھی تو بہت علاقی نکلا کون مجھس پال بھٹی جسی کیڈنیز گھراب تھی کیڈنیز تو ایک دم تھی ہو گی تھی وہ بلکل ریکوبر بھی کر گیا تھا پھت شاید کو انجیکشن ریٹ کر گیا انی ڈائی گ کئی بردوائیوں میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے لیکس ویٹ فرد پوست ماتم ریپورٹ اسکیوز می تیرا نمبر کمرے میں مسٹر بھٹی ہوں گے کمرہ کدھر ہے کون وہ جس پال بھٹی ان کی تو سات تارک کو ڈیتھ ہو گئی تھی نائی آپ مجھے اس طرح اکیلے چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے یہ بھی نہ سوچا کی میرا کیا ہوگا زندگی کا بھار میں اکیلے کیسے اٹھاؤں گی جب بھی گھر میں کٹی پاٹی ہوتی آپ دھیر سے برطن منٹوں میں ساف کر دیتے تھے آپ کو تو معلوم ہے نا آج کل پتی ملنا آسان ہے لیکن برطن ساف کرنے والے مشکل پیٹے بیچارہ بھٹی بڑا نیک دل انسان تھا جب کبھی اس کا بل پاس ہوتا مجھے کافی ضرور پلاتا تھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اماندار آدمی تھا بل باد میں پاس ہوتا ففٹی پرسنٹ وہ پہلے میرے ہاتھ میں تھماکے جاتا ماننا پڑے گا ہر ڈاکٹر ہر کیمیسٹ اسے ہسکر ملتا تھا یاداش بھی اس کی کمال کی تھی ہر دوائی کا نام اس کی قیمت اسے زبانی یاد تھی اب کس کی کتنے لکھی ہے بھاگوان ہی جانتا ہے بھاگوان تو بھاگوان کو پیارا ہو گیا لیکن مسیبت تو ہمارے گلے آن پڑی ہے میں تو کہتی اپنے بوس کو ساف ساف سب کچھ بتا دو نہیں نہیں اگر بوس کو بتا چل گیا کہ میں زندہ ہوں اور اپنے نام سے دوست کا الائی کرواتا رہا وہ تو مجھے ترمیٹ کروا دے گا مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے ایک تو مجھے تمہارے بوس کی سمجھ نہیں آئی روز دیکھو افسوس کرنے چلاتا ہے تیری آنکھ کے آنسو پی جاؤں ایسی میری صاحب جی کیا بھئی مسیس بٹی کا کھانا پیہ کر دیا ہے آپ افسوس کریں ٹھیک ہے چھیک ہے تم ایسا کرو تم باہر گاڑی کو کپڑا مارو چل کے جی بہت اچھا آگی بہت دیر ہوگی ہے ایک تو گھر میں چپچپے میرا دماغ چلنا بند ہو گیا سمجھ نیاتی کروں تو کروں کیا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا میں تو کہتا ہوں کسی طرح سے تم میری گریچٹی اور پرویڈن فرنڈ نکلوالو ہم یہ شہر چھوڑ کر بھاگ جنگے گہیں اور بزنس کر لیں گے لگتا ہے کوئی آگیا دفتر سے ہی ہو مجھوڑے سے چھوڑ چھوڑے یہ تو چھیکے ماترہ وہ ترے میری فوٹو بے ہاتھ ٹانگ دینا ہے یہ میں آپ کے لئے کھانا بنوا کے لائے تھا آپ نے یوں ہی تکلیف کی میں نے ابھی آدھا درجن کے لے کھائے ہیں کیا میرا مطلب ہے بھوک ہی کہاں لگتی ہے صبح آدھا درجن کے لے مانگوائے تھے بھوک ہی نہیں لگی پریتی جی آپ کب تک اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکہ رکھیں گی آخر اتنی لمبی زندگی کاٹنی ہے وہی تو میں سوچ رہی ہوں کھرانا صاحب اتنی لمبی زندگی کیسے کٹے گی اکیلے میرا بھی بالکل تمہارے جیسا حال ہے جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے ایک ایک دن بہت مشکل سے کٹ رہا ہے آپ تو پھر بھی مرد ہیں کھرانا صاحب لیکن ایک عورت کے لئے اکیلے رہنا اور بھی مشکل ہے اگر آپ بھرانا مانے تو میں آپ سے شادی کر سکتا ہوں کیا مستر بھٹی کے جیتے جی آپ مجھ سے شادی کریں گے مستر بھٹی زندہ ہے میرا مطلب ہے ان کی یاد ان کی یاد ابھی بھی میرے دل میں زندہ ہے اتنی جلدی میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں خیر کوئی بات نہیں میں انتظار کرلوں گا چھ مہینے آٹھ مہینے آپ مجھ پر ایک احسان کریے آپ حکم کیجئے مستر بھٹی کے پروویڈن فانڈ اور گریچوٹی زرہ جلدی دلوا دیتے کچھ پیسو کی ضرورت تھی اوہ شور وائی نوٹ میں ایک آتھ دن میں بلکہ ابھی جاتا ہوں یہ تو میں آج ہی کروا دوں گا کوئی اور سیوہ میرے لائک ہو تو بتائیے تھانکیو خرانا صاحب اچھا جی میں چلتا ہوں آب بھٹی ہے اگر آج میں کاغرو میں مرنا گیا ہوتا تو میں باتھروم سے نکل کے اس کھرانے کے دو تھپڑ مارتا تھپڑ تو میں بھی مار سکتی تھی اگر مجھے تمہاری گریچوٹی اور پروویڈن فانڈ کا خیال نہ ہوتا اس اللو کی ہممت تو دیکھو میرے جیتے جی میری بیوی سے شادی کے سپنے دیکھ رہا ہے اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو ایک اور ڈالو بس ایک اور ڈالو شاہب اب بچ بھی کریں دس چمچ چینی کے تو میں پہلے ڈال چکا ہوں اور کنے چینے ڈالوائیں گا شاہب میرا دھیان کا ہی اور لگاوا تھا اس میں سے نوچا میں ڈالو کیا شاہب سر سر کیا سر کیا سر کیا سر کیا ہوا مسٹر بھٹی زندہ ہے سر نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں پھر سے رندو آو جاؤں گا کیا کہہ رہے ہیں آپ سر میرا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سر جب میں مسیس بھٹی کو گریچٹی کا چیک ڈیلیور کر کے باہر نکلا ہاں تو میں نے انتر سے کسی کے ہسنے کی آواز سنی پھر اور میں نے کھڑکی سے جھا کر دیکھا کیا یہ ہوئی نا بات چیک بھی مل گیا اور کسی کو پخلاب نہیں چلا جی میں یہاں ہوں میں تو کہتی ہوں ہمیں آج رات ہی شہر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کسی کو پتا چل گیا تو پھس جائیں گے پھٹی کئی بار تو میں بال بال بچ گیا ایک بار وہ بوس کا بچہ ہسپتال آ گیا اگر اسے وہاں پتا چل جاتا کہ علاج میرا نہیں میرے دوست کا چل رہا ہے وہ تو مجھے اسی وقت میں اندر کروا دیتا اندر تو میں اسے اب بھی کروا دوں گا اس نے دفتر کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے اور میرے ساتھ بھی ہلو ذرا پولیس ٹیشن دینا گھبرا ہو نہیں پھٹی جیل سے واپس آ کر میں نئے سیرے سے نئی زندگی شروع کروں گا کیا کروں گا تمہاری تو نوکری میں چھوٹ گئی ہے تو کیا ہوا میں کوئی اپنا بزنس کر لوں گا کون سا تمہیں تو دھیل لے برکے ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس بہت ہے مجھے میں کوئی اپنی ایجنسی کھوڑ لوں گا کس چیز کی جالی میڈیکل بل بنانے کی بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے یوں نہ کرو سجن توبہ خدا کے واسطیں کچھ تو کرو شرم بل بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے چھوٹا سا بل ہے میرا اس میں سے آدھا تیرا بیوی نے مانگی ساری مشکل نے آ کر گھیرا ڈاکٹر نے لکھی بیماری کیا نہ میں نہ میرا کیمس نے حصہ مانگا جالی بل بنا کے میرا تُو بھی بل پاس یہ کر دے دے دوں گا حصہ تیرا اوہ جتنا کرو سجن موسیقا بلکا ہے بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے بل کا ماملا ہے دل کا ماملا ہے موسیقی موسیقی موسیقی